بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر بارہ بہادری سے متعلق جو مرش دی گئی ہے اس کو حل کریں گے اب ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر سات اسم معرفہ اور اسم نکرہ الگ کریں یہاں پر چند الفاظ دیئے گئے ہیں آپ نے دیکھنا ہے ان میں سے اسم معرفہ کون سے ہیں اور اسم نکرہ آپ کو پہلے سے بتایا گیا ہے اسم معرفہ کیا ہوتا اور اسم نکرہ پھول شہر جانور موتی پاکستان اگز سال مہینہ سرسید احمد خان حمالیہ چمبیلی اسم معرفہ اسم معرفہ خاص شخصیز جگہ کے نام کو کہتے ہیں اسم پاکستان اگز سرسید احمد خان حمالیہ اور چمبیلی اسم معرفہ ہیں اسم نکرہ عام شخصیز جگہ کے نام کو کہتے ہیں پھول شہر جانور سال مہینہ موتی یہ اسم نکرہ ہے اب ہم سوال نمبر آٹھ دیکھتے ہیں اسم ضمیر تم وہ انہیں اس آپ کو استعمال کرتے ہوئے ایک اقتباس لکھیں جیسے کہ اسم کی جگہ کوئی بھی حرف لگاتے ہو تم وہ انہیں اس آپ کی صورت میں تو وہ اسم ضمیر ہے اب ہم سوال نمبر نو دیکھتے ہیں اپنے سکول کے ہیڈ ماسٹر ہیڈ میسٹر صحبہ کے نام کسی کام کی وجہ سے ایک دن کی چھپٹی کی درخواست لکھیں یہ درخواست آپ کو سکرین پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ نے اسی کے مطابق اس درخواست کو اپنی کوپی پر رتارنا ہے اور اسی ترتیج سے جس طرح یہاں پر لکھی ہوئی ہے اب ہم سوال نمبر دس دیکھتے ہیں جملے بنائیں یہاں پر چند الفاظ دیئے گئے ہیں ان کے جملے بنانے ہیں جیسے بھرپور جررت عملی نمونہ شہرت مقابلہ بھرپور یہ جملے میں بھی آپ کو بنا کر دے رہی ہوں آپ خود بھی بنا سکتے ہو اپنی مرضی سے بھرپور پاکستانی فوج نے بھرپور تیاری سے حملہ کیا اور کامیاب ہو گئی جررت ہم پاکستانی افواج کی جررت اور حمد کو سلام پیش کرتے ہیں عملی نمونہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا عملی نمونہ تھے شہرت علی کے سکول کی پورے علاقے میں بہت شہرت تھی مقابلہ تم لڑائی میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتے اب ہم سوال نمبر گیارہ دیکھتے ہیں انجام تبدیل کر کے دوبارہ لکھیں میں یہ ایک پیراگراف آپ کو سنا رہی ہوں اس کا انجام آپ نے تبدیل کر کے دوبارہ لکھنا ہے سلیم والی بول کا اچھا لڑکا تھا وہ اپنے سکول کی والی بول ٹیم کا کپتان تھا اس نے ایک سال میں دس میٹ جیتے وہ سمجھنے لگا تھا کہ اس کو اب کوئی ہرا نہیں سکتا وہ اللہ پر بھروسہ کرنے کی بجائے خود پر کرتا تھا اللہ کی کرنی وہ سائیکل چلاتے ہوئے گر گیا اسے زخم آیا کچھ عرصے میں زخم ٹھیک ہو گیا مگر اب وہ پہلے جیسا نہیں تھا اس کی ٹیم اب میچ ہار رہی تھی اس نے میوس ہو کر کھیلنا چھوڑ دیا اب یہ دیکھیں اس کا انجام ہم تبدیل کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے سلیم والی بول کا اچھا لڑکا تھا وہ اپنے سکول کی ٹیم کا کپتان تھا اس نے ایک سال میں دس میچ کھیلے اور نو میچ ہار گیا کیونکہ وہ اپنے آپ پر بھروسہ کرتا تھا استاد صاحب نے اسے سمجھایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی اور اس نے اگلے تمام میچ جیت لیے وہ بہت خوش تھا دیکھا آپ نے کہ پہلے وہ اپنے آپ پر بھروسہ کرتا تھا اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا تھا اسے اپنے آپ پر غرور تھا کہ وہ اپنی وجہ سے یہ سب کچھ جیت رہا ہے پھر اس کے چھوٹ لگ گئی اور وہ میچ ہارنے لگا اور وہ بائیوس ہو گیا لیکن ہم نے اس کا انجام کیسے تبدیل کیا کہ جیسے ہی اس کو اپنے آپ پر غرور ہوا وہ اپنے آپ پر بھروسہ کرتا تھا تو استاد صاحب نے اسے کہا کہ اللہ پر یقین رکھو اللہ پر بھروسہ رکھو جیسے ہی اس نے اللہ پر یقین کیا اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ نے اس کی مدد کی اور وہ میر جیتنے لگا اور خوش ہو گیا اب ہم صفحہ نمبر 88 کھولتے ہیں اور وہاں پر سوال نمبر 12 دیکھتے ہیں تصویر دیکھیں اور اس کے بارے میں دس جملے لکھیں یہاں پر آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس تصویر میں آپ کو کیا کیا نظر آ رہا ہے آپ نے اس کے بارے میں دس جملے لکھنے ہیں میں بیان کرتی ہوں کہ مجھے اس تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے یہ تصویر ایک بہت ہی مصروف سڑک کی ہے سڑک پر ٹرافک کا بے پناہ رش ہے زیبرا کروسنگ بھی بنیوی ہے ایک بڑی عورت سبزی لے کر بزار سے آئی وہ سڑک پار کرنا چاہتی تھی رش کی وجہ سے اس سے سڑک پار نہیں ہو رہی تھی ایک چھوٹا لڑکا پاس سے گزر رہا تھا اس نے زیبرا کروسنگ سے اس عورت کو سڑک پار کروا دی وہ بہت خوش تھا کہ اس نے نیکی کا کام کیا ہمیں بھی کسی بوڑے مزور یا عورت کو سڑک پار کروا دینی چاہیے اس سے اللہ تعالی بھی خوش ہوتا ہے آپ نے یہ پیراغراف سنا آپ خود سے بھی اس پیراغراف کو لکھ سکتے ہو آپ کو اس تصویر میں کیا محسوس ہوتا ہے اب ہم آگے دیکھتے ہیں سرگرمیاں اپنی جماعت کے کمرے میں شکریہ مہربانی السلام علیکم و علیکم معاف کیجئے اور افسوس وغیرہ کے الفاظ کے درست استعمال کی مشک کریں یا آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کرنی ہے کہ مختلف جملے بولنے ہیں جس میں شکریہ مہربانی السلام علیکم و علیکم معاف کیجئے اور افسوس کے الفاظ آئے آپ کے محلے میں غریب لڑکا رہتا ہے وہ چھوٹا ہے چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ سکول آئے جائے آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کروگے آپ نے یہ بھی مجھے ایک کاپی پر لکھ کے دینا ہے کہ آپ کے گھر میں اگر ایک غریب چھوٹا لڑکا رہتا ہے وہ آپ کے ساتھ سکول آنا جانا چاہتا ہے آپ اس کی مدد کریں گے یا نہیں کریں گے اگر کریں گے تو کیوں کریں گے اور اگر نہیں کریں گے تو کیوں نہیں کریں گے یہ سب چیزیں آپ نے کل کاپی پر لکھ کے لانی ہیں اور اپنے جماعت میں بتانا ہے تمام بچوں کو مجھے یقین ہے طلبہ آپ نے اس مش کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ بھی لیا ہوگا اور حل بھی کر لیا ہوگا آپ گھر جا کے اس کی دھورائی کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ